میں کرنے لگی تھی اپنے پودے ٹرانسپورٹ اس طرح سے ہم نے مٹی سے اس کو نکالا ہے ایک ٹب میں اتنے زیادہ لگے میں ہے ہم نے جڑے نہیں ٹوٹنے دینی احتیاط کے ساتھ ہم نے نکال لینا ہے اس میں ہم اس طرح سے کسی بھی چاکو سے یا کسی بھی چیز کی مدد سے ہم اس طرح سے سراخ کر لیں گے بادش کی وجہ سے مٹی پہلے ہی بہت گیلی ہے تو یہ ہمارے لئے اور بھی اچھا ہو گیا چیلنج یہ دو ہم نے جو بیلیں ہیں کھیرے کی وہ ہم نے اس طرح شفٹ کر دی کونوں میں رکھتی ہیں تاکہ یہ جو ساتھ ساتھ اس کے کھڑکی ہے یہ دیکھیں یہ ہم جو ہے جب یہ بڑی ہو جائے گی بیل تو ہم اس کھڑکی میں اس کو سیٹ کریں گے تاکہ یہ بیل اوپر تک چڑ جائے جی اب ہم یہ دوسری بیل اتار لیتے ہیں لیکن آپ نے بالکل پودے کے ساتھ نہیں رکھنا ہے کیونکہ اس کی جو جڑ ہے اس کے کٹنے کا خطرہ ہے تو ہم نے چھوڑی کو یا جو بھی ٹول آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو دور رکھنا ہے کتنے اچھے طریقے سے یہ نکل آئی ہے تھوڑی تھوڑی مٹی ہم اس کے ساتھ سے اتار لیں گے یہ دیکھیں اس کی جڑ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے یہ سراخ کیا اسی ٹول کی مدد سے اور یہ آرام سے ہم نے اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے یہ دیکھیں جی آرام سے ہمارا پودا جو ہے مٹی پہلے سے ہی ویٹ ہے تو اس میں ہمارا جو ہے نا پودا جو ہے وہ مطلب ٹھیک رہے گا اس کو سٹریس میں نہیں جائے گا وہ آرام سے ہم جو ہیں باقی جو پودے وہ بھی میں آپ کو لگا کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی جو باقی اس میں یہ ایک دو تیس سات یہ سات پودے میرے ابھی اس میں لگے ہوئے ہیں تو میں ابھی ان کو نہیں نکالوں گی کیونکہ یہ بھی بہت چھوٹے ہیں تو ابھی ان کو تھوڑا سا ہم دیں گے ٹائم تو اس کے بعد دیکھتے ہیں اس میں سے کون زندہ رہتے ہیں اور کون نہیں تو پھر جو صحیح ہیلدی والے ہوں گے اگر ضرورت پڑی تو ہم ان کو شفٹ کٹ دیں گے نہیں تو اسی میں لگے رہیں ہماری جی ٹاماتر کی جو ہم نے بیج لگائے تھے تو اب ہم اس کو اس ٹب میں شفٹ کرتے ہیں اس کو شفٹ کر دیتے ہیں تو اس میں ہم پہلے جو ہے سراغ کر لیں گے اپنی انگلی کی مدد سے یہ دیکھ اس طرح سے چلی احتیاط کے ساتھ اس کو نکال لیا ہے یہ دیکھیں اب ہم جلدی جلدی اس کو رکھ دیں گے اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم چلی یہ دیکھیں یہ سائیڈ پہ رکھ کے ہم نے ہلکا سیسے کرنا ہے یہ ہم نے اس لئے جلدی نکال لیا ہے کیونکہ اس میں مٹی بہت کم ہے تو یہ نیچے سے اس کی جو روٹس ہوتی ہیں وہ باؤنڈ ہو جاتی ہیں اور پودا ہمارا مر جاتا ہے چیلنج بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکول ہم نے اس کو رکھنا ہے تاکہ پانی بھی دیں تو ایزی لئے اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو دیکھیں جی ہم نے یہ پودے ادھر شفٹ کر دیا ہیں تو یہ بھی کافی چھوٹے ہیں تو یہ تھوڑے تھوڑے اور بڑے ہوں گے تو پھر ہم ان کو چار پہ تین سے چار پودے ہم اس میں سے اور نکال لیں گے ان کو الگ شفٹ کر دیں گے تو یہ تھی ہماری آج کی جو آپ کو میں نے دکھایا کہ سیڈ سے ہم جو پودے اگاتے ہیں اور پھر ہم کو آگے ٹرانسپلانٹ کیسے کرتے ہیں یہ پودے میں شفٹ کر دیا ہم نے ان کو یہ تھی ہماری آج کی جو ہم نے سیڈلنگ کا وہ شفٹ کیا ہے اپنے پانیڑی تو یہ ویری ویری ایزی جو گروہ ہیں یہ پلانٹ تو آپ ضرور گھر میں لگائیں تو چلیں جی میں اب اجازت چاہوں گی اسی کے ساتھ بہت شکریہ اللہ حافظ سیڈلی موسیقی